بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں نومان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ خیلیت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ناظرین اکرام آج وزیراعظم عمران خان کا جلس ایام سے ایک خطاب اور اس خطاب میں ایک اہم جملہ ان نے جو کہا کہ میں اپنے ممران کو معاف کرتا ہوں اگر وہ واپس آتے ہیں کیونکہ میں والد کا درجہ رکھتا ہوں اور والد جو ہے اپنے اولاد پر خفا ہوتا ہے ان کا دکھ ہوتا ہے لہٰذا ان کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو درگزر فرماتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے اس بیان کے بعد جو تواتر سے اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ایک تو بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے والوں اس ویڈیو میں چودری نصار علی خان اپوزیشن کو بڑا سیٹ بیک دے سکتے ہیں اس کے ڈیٹیلز کیا ہے چودری نصار علی خان نے اپنے سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیا ہیں چودری نصار علی خان اب منظریان پر آنا شروع ہو چکے ہیں پہلا بیان ان کا آ چکا ہے اور وہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت کی سچویشن چل رہی ہیں جو اس وقت پاکستان میں جو ادم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے چودری نصار کتنا امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے اس کے علاوہ جو بریگیڈیر اجاز شاہ نے جو یہ کچھ دن قبل تیس ارکان کی تیس ارکان کی حمایت کا دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ تیس ارکان موجود ہے اس میں کس حد تک کی سچائے اس میں کس حد تک وہ سچے ہیں اس پر ہم ڈیٹیل گفتو کریں گے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چودری نصار کا جو ایسے وقت میں ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ کا آنا اور ان کا یہ کہنا کہ جو جو میں نے چپ کا جو روزہ رکھا ہوا تھا اقتدار کا وہ اب توڑنے والا ہے وہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہیں یہ اس میں ان نے باقاعدہ طور پر کیا کہا ان تمام چیزوں پر ڈیٹیل سے گفتو کریں گے اس ویڈیو میں لیکن آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آپ باخبر رہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی اراث سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی سجیشن دے سکتے ہیں اپنی اراث دے سکتے ہیں ان ویڈیوز کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس سے ہمارا جو ایک رابطہ وہ بھی برقرار رہے گا اور یقینی طور پر ہم آپ کی کمنٹ بڑے گوھر سے پڑھتے ہیں اور اس پر آپ کی سجیشن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں تو آپ اپنی سجیشن بھی دے سکتے ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا جو آج ملک انڈ درگے میں ان کا خطاب ہوا اور اس خطاب میں بڑی امپورٹنٹ جو بات کی گئی پہلی جو بات ان نے کی وہ اپنے ارکان کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اللہ رحمان الرحیم ہے اللہ جو ہے وہ بھی معاف کرتا ہے تو اگر اللہ معاف کرتا ہے تو پھر میں تو ایک والد کا حیثیت رکھتا ہوں اور میں آپ کو آپ سب کو اپنے بچوں کی نظر سے دیکھتا ہوں یقینی طور پر میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں لیکن یہ ضمیر فروشی کی غلطی نہ کرنا وہ بار بار تنبی کر رہے ہیں یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھیں آپ کے بچوں کو سکول میں تنگ کیا جائے گا آپ کے لیے بڑی مشکلات ہوگی آپ اپنے ہلکوں میں نہیں جا سکیں گے آپ اپنے گھر والوں کی نظریں نہیں اٹھا سکیں گے آپ کسی شادی بیان میں نہیں جا سکیں گے آپ کسی غمی خوشی میں نہیں جا سکیں گے چونکہ آپ پر یہ ٹپا اب لگ چکا ہے اگر آپ نے یہ غلطی کی اگر آپ نے یہ ضمیر فروشی کی اگر آپ نے پیسے کے بدلے ووٹ بیچا تو آپ عمران خان کو تو حکومت سے گرا دیں گے مگر ہمیشہ کے لیے نہ صرف اپنے سیاست کا خاتمہ کریں گے بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ داغدار ہو جائیں گے یہ ان کا بڑا کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا اور اس کے بعد سے ایک اور سٹیٹمنٹ جو چودری نصار علی خان کے حوالے سے آیا اب میں آپ کو سمجھانے کوش کرتا ہوں اب ہونے کے حوالہ ہے اچھا اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں وہ جانگیر ترین کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے میں آپ کو اندر کی ایک خبر بتا رہا ہوں کہ جانگیر ترین سے اس وقت مذاکرات جاری بھی ہیں اور غیر مشروط طور پر انہوں نے جو سترہ ایم این ایز ان کے ساتھ تھے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ ہوں گے اور تحریک انصاف کو وہ ووٹ دیں گے یہ میں کنفرم آپ کو بتا رہا اس کی وجہ ہے عمران خان مان سکا ہے مائنس بزدار کے والے سے اور ان کو صرف مسئلہ تھا مائنس بزدار سے تو وہ تو مان سکے ہیں اب چودری نصار علی خان کا ایک اپنے حلقے میں ان نے جلسہ کیا مخصوص ایک جلسہ کیا اس جلسے میں انہوں نے بڑی امپورٹن بات کی اور وہ بات کیا تھی وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بات یہ تھی کہ جو اس وقت سیچویشن جو چل رہی ہے اس پر چودری نصار علی خان نے اپنا چپ کا روزہ توڑ دیا چودری نصار علی خان نے کہا ہے کہ جو میں نے چار سال سے اقتدار کا روزہ رکھا ہوا تھا اب وہ توڑنے والا ہوں اب وہ کیسے توڑ سکتا ہے وہ کوئی ایسا اعلان کر سکتا ہے اور یہ بھی خبریں آ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان سے دو تین دن میں ان کی ملاقات ہوگی یہ اوائیسی کا جو کانفرنس ہوگا میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں لوگ وہاں پر دیکھیں گے اوائیسی میں کیا ہو رہا ہے اوائیسی کو کوریج ملے گی لیکن اس درمیان جو پسے پردہ چیزیں ہوں گی وہ تمام چیزوں کو الٹ کر کے رکھ دے گی وہ بالکل 180 دگری پر ان کو الٹ دے گی اس کی وجہ ہے وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں بریگیڈی اور اجاز شاہ نے پانچ دن قبل دو دن قبل بلکہ ایک سٹیٹمنٹ دیا اور وہ سٹیٹمنٹ تھا کہ ہمارے ساتھ تیس بندے اپوزیشن کے ہیں ہمارے ساتھ تیس بندے اپوزیشن کے ہیں اچھا وہ تیس بندے اب کون سے ہیں نام تو ظاہر ہے وہ بھی نہیں بتا رہا انہیں کہا کہ میں لے کے آوں گا اور یہ جو عدم اعتماد پیش گئی یہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی کل سے آپ اگر اپوزیشن کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہے ہیں یقینی طور پر وہ بڑے پریشان ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان نے اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں ان کے پاس ایسا کیا ہے وہ کیا ایڈونچر دکھانا چاہتے ہیں اسی وجہ سے تو اتحادی بھی فیصلہ نہیں کر رہا اور اتحادی جب فیصلہ نہیں کر رہے اس کی وجہ ہے کیونکہ عمران خان کیا کرنے والے ہیں آج تو انہیں بائی کہہ دیا کہ لانت ہو ایسی حکومت پر کہ زمیر پیسے دے کر بچا لی جائے میں بچا سکتا ہوں میرے پاس قومی خزانہ ہے میں اس سے روپے لگا سکتا ہوں کہ آپ کی حد مگر میں نہیں لگاؤں گا اگر پیسے دے کر اپنی حکومت بچانی ہوتی تو وہ کہتے ہیں یہ بھی میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا لیکن میں عوام کا پیسہ کیوں خرچ کروں انہیں کہا کہ سندھ میں جو پیسہ چل رہا ہے اور جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا اس کا جواب تو لیا جائے گا یہ تو ہم چیزیں سامنے لے کر آئیں گے اب وہ کب لے کر آتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ بڑی امپورٹن چیز ہے لیکن چودری نصار علی خان کا یہ سٹیٹمنٹ آنا یہ اتنا امپورٹن ہے اس وقت نہ کہ اپوزیشن کا کمر یہ توڑ سکتی ہے کیونکہ ہمارے اطلاعات کے مطابق چودری نصار کے ساتھ کم سے کم بیس امین ایز پاکستان مسلم لیگ نون کے شانہ بشانہ اس وقت کڑے ہیں یہ تو میں کنفرم بات آپ کو بتا رہا ہوں اگر چودری نصار علی خان کے عمران خان سے ملاقات ہوتی ہیں ان کے ساتھ باتچیت ہوتی ہیں اگر وہ وہاں پر جاتے ہیں تو بیس امین ایز آٹومیٹکلی وہاں پر جائیں گے پھر یہ رولہ کریں گے کہ ہمارے امین ایز جا رہے ہیں بھائی یہ ضمیر فروش آج تو یہ کارڈی کیل رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں کل آپ خوش نہیں ہوں گے آج جس قانون کے تحت آپ ان کو صحیح قرار دے رہے ہیں پھر کل اسی قانون کے تحت آپ کو بھی صحیح قرار دینا ہوگا تو یہ جو سیچویشن اس وقت چل رہی ہے یہ دونوں کے حق میں نہیں ہے اور جو میں آپ کو ابھی کنفرم یہ چودری ساتھ کے حوالے سے بتا رہا ہوں اگر یہ بات دو تین دنوں میں فائنل ہو جاتی ہے تو پوزیشن کا اچومیٹیکلی جو پوزیشن ہے وہ گر جائے گی اور یہ اوائیسی کے جو دو تین دن ہے یہ بڑے امپورٹنٹ دن ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا لیکن اب تک جو یہ دو تین اہم چیزیں ہیں وزیراعظم عمران خان کے معافی کا اعلان کرنا چودری سار علی خان کا بیان آنا اور پھر تین دن قبل تیس ایم این ایس کا دعویٰ کرنا یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور اس حوالے سے آگے کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا پھر آپ سے ایک مرتبہ پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قرآن لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ نئے آنے والے اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آبا خبر رہے اسے کے ساتھ اگر آپ اپنی سجیشن دینا چاہتے ہیں